آج جو کچھ وائسنس کی بات کر رہے ہیں مران خان یا پی ٹی آئی یا جو بھی دوست ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ انتی فیس سے فٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ نے فیصلہ کوئی دینا تھا شوکال روٹس دینا تھا تو اٹلیس تمام پلٹیکل پارٹیز کو وداوٹ اسکریمنیشن آپ نے پوسید کرنا تھا وداوٹ اسکریمنیشن ترانسپرینٹلی آپ نے سپریم کورٹ کا یہ دریکشنز کو آپ نے آرڈر ہے وہ اس کو ماننا تھا آج جو کچھ وائسنس کی بات کر رہے ہیں مران خان یا پی ٹی آئی یا جو بھی دوست ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ انتی فیس سے فٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ نے فیصلہ کوئی دینا تھا شوکال روٹس دینا تھا تو اٹلیس تمام پلٹیکل پارٹیز کو وداوٹ اسکریمنیشن آپ نے پوسید کرنا تھا وداوٹ اسکریمنیشن ترانسپرینٹلی آپ نے سپریم کورٹ کا یہ دریکشنز کو آپ نے آرڈر ہے وہ اس کو ماننا تھا پھر جو آپ آج جو آپ آگے چلیں اب جو پی ڈی ایم جو موجودہ پی ڈی ایم میں ساری پلٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں محترمہ بین ازیر بٹو کا انٹرویو اٹھائیں فورن منسٹر بلاول بٹو کا انٹرویو اٹھائیں جس نے خود یہ کہا ہے کہ نواز شیف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے تو اس کا کیا گیا کیا ہوا اس کا کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوا اور وہ وہی دخن ہو گیا وہ کیس اور بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پلٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کریں گے جو کہ موسٹ پپولر پارٹی ہے جس کو یہ ثابت ہوا ہے سترہ جولائی کو کہ جس نے ٹو تھرڈ مجارٹی سے بھی زیادہ سیٹیں لی ہیں تمام طرح پلٹیکل مشینری کے ساتھ ہونے کے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونے کے اور تمام پلٹیکل پارٹیز کا اکھٹینے کے اس کے باوجود وہ مکسیمم سیٹیں پی ٹی آئی لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ملک کے لیے یہ خطرناک کھیل کھیل لے جا رہے ہیں جو ہماری موجودہ حکومتی لوگ پیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر پہلے ہی پبلک اٹلاج کا ٹرسٹ رہی ہے دوسری بات ہمارے جو اوور سیز لوگ پیٹھے ہوئے ہیں ان کا رائچ اپ ووٹ ختم کیا ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایون ہمارے فرنڈز جو ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار دیئے دوست ممالک بھی ان کی مدد کرنے کو تیار دیئے اس کے یہ پلٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور پلٹیکل سٹیبلیٹی اس طرح آپ نے دیکھا کہ جس دن سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ آیا سوئی کورٹ کا اور پھر ویز الہی نے بنائی اگلے ہی دن سے روز ایک نئی بات کرتے ہیں ایک دن کہا کہ ہم نے گورنر راج لگا دینا ہے دوسرے دن کوئی اور بات کی تیسرے دن کوئی اور بات کی چوتھے دن انہوں نے یہ الیکشن کمیشن سے پیسرہ لے لیا تو اس طرز عمل سے میرا خیال ہے کہ یہ پلٹیکل سکورنگ کر رہے ہیں آپ نے کل اور پرسوں دو دن دیکھا ہوگا ان کی ایک ایک بندے نے کم سے کم چودہ پندرہ بیس پریس ریلیزز پریس کانفرنسز ایک ایک دن میں ہوئی تو اوور رییکٹ جب یہ کریں گے تو لوگ مزید اٹھیں گے میرا نہیں خیال کہ پاکستانی یا دنیا کا کوئی شخص اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان ایک بددیانت آدمی ہے بددیانتی کا شائبہ بھی نہیں ہے اور ابھی بھی اس کے اوپر یہ الزام نہیں ہے عمران خان کے اوپر کہ اس نے بددیانتی کی ہے پلٹیکل پارٹیز کے ایکاؤنٹس کو لے کے اس نے پلازہ بنا لیا یا اپنا گھر بنا لیا یا کوئی ایسی چیز بنا لی کوئی امبیزرمنٹ ہو گئی ہے ہاں فینانشل ارگولیٹی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے that is yet to be decided اور وہ شوکال روڈس کا جواب آئے گا اس کے بعد آگے پروسیڈ کریں گے اور یہ بات کہ negligence اور دیکھیں کوئی بھی جرم ہوتا ہے جرم کے لیے دو کنڈیشن آپ نے بدنیتی منزریہ intention to commit a crime پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو جس کو کہتے ہیں جو ایکشن ہوا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے